اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہام دین اسلام اور قرآن حکیم کا بیہام ایک ہے صبر شکر امن اور سلام اور یہی پیغام ہے رمضان کا تو وعدہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم سب ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے میں خوشیہ مانٹے تو آئیے اس بار رمضان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اپنی سہیلی کے ساتھ اللہم صلی علیہ سیدینہ محمدی باکسر زمین شاہد پار کشور حسین شاہد پار جو نشان اے اس میں آنی شاہد اے پاکستان مرکز یقین شاہد پار باکسر زمین کا نزان خوطے خوطے اے پاکستان کھ ملک سلسدر پائنداتا بندر آباد شاہد پار منزلے مران ترچبے ستارا ہوں ہلا رہ بلے ترمکیوں کمان ترچبہ دے باتی شانے ہار جانے استقبار سایہے خداے سلسلال اسلام علیکم آداب صبح بخیر خوش آمدید میری تمام سہیلیوں کو ان کے گھر والوں کو پیارے پیارے بچوں کو اور بزرگوں کو میرا بہت آداب بہت عدب سے آداب ایکشلی رمضان کا مہینہ ہے چوتھا آج روزہ ہے اور جساں ہم سب جانتے ہیں رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور خوشیوں کا مہینہ ہے اور بہت ساری خوشیاں ہیں اور خوشی میرا خیال ہے کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈھونڈنی چاہیے ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ کئی دفعہ بڑی سے بڑی بھی چیز آ جاتی ہے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل جاتی ہے مگر ہم خوش نہیں ہوتے اور یہ جو خوش ہونے کا element ہے that's very important جب آپ خوشی محسوس کریں گے جب آپ فیل کریں گے کہ واقعی اللہ کی آپ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں تو آپ اس کا شکر بھی ادا کریں گے مگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ realize کریں کہ واقعی آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں اس زندگی کے اندر مکمل تو کبھی بھی کوئی ہو نہیں سکتا کہا جاتا ہے کہ کہیں کسی چیز کی کمی ہے تو کہیں کسی چیز کی کمی ہے اور یہ زندگی کا کچھ معاملہ اسی طرح سے چلتا ہے مگر وہ لوگ بہت خوش نصیب میں سمجھتی ہوں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں جو چھوٹی چیزوں کو سمجھتے ہیں واقعی ان کی importance کو سمجھتے ہیں ان کی significance کو سمجھتے ہیں ان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہمارے پاس یہ نعمتیں ہیں اور ہم بہت lucky لوگ ہیں خوش نصیب لوگ ہیں اور حضرت علی کی ایک saying ہے کہ خوش نصیبی یہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی شخص اپنے نصیب پر اگر خوش ہو تو اسی کو خوش نصیبی کہتے ہیں واقعی تو چیزیں بہت شاری ہوتی ہیں مگر ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں ہم خوش نصیب نہیں ہیں ہر وقت یہ جو ایک ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے بھی ہمارے ملک کے خاص طور پر حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت نازک ٹائم ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر اور ہماری عوام کے اوپر اس چیز سے تو ہر کوئی آگاہ ہے بٹ ایڈ دی سیم ٹائم ہمارا جو رویہ ہے نا جو لوگ جن کے پاس اب کچھ ہے بھی اس کے باوجود ناشکری کا ایلمنٹ بہت زیادہ ہے ناشکری کی بات اس لیے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے رمضان مبارک مہینہ کا آغاز ہوا ہے ہم ہر روز کوئی نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں اور آج جس چیز کے اوپر ہم فوکس کریں گے جس حالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے شکر گزاری یعنی گراتیٹیوڈ اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم بات کریں گے ان تمام لوگوں کی جو بہت ناشکری ہوتے ہیں ہر چیز ہونے کے باوجود انہیں کوئی بھی دنیا کی چیز خوشی نہیں دیتی اور میں سنوشتی ہوں ایسے لوگ بڑے بدنصیب ہوتے ہیں کہ ان نعمتیں آپ کے پاس ہوں اولاد آپ کے پاس ہوں دولت آپ کے پاس ہوں شہرت آپ کے پاس ہوں ہر چیز ہے مگر بس شکر گزاری نہیں ہے اور وہ خوشی کا ایلمنٹ نہیں ہے تو آج شکر گزاری کے حوالے سے بات ہوگی آپ لوگوں سے ہی کہنا ہے کہ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تو ہمیں ضرور بتائیے ہمیں کال کیجئے ہمیں ایس 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 کیجئے ٹو ایٹ ایٹ سکس کے اوپر آپ نے ایس ایس کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے جے ایس کے سپیس دیں گے اپنا میسیش لکھیں گے whatever you have to say whatever you have in your heart just say to us آج کا دن ہے کہیں اپنے دل کی اور آپ ان چیزوں کا شکر ادا کریں اور اور اس کے لئے آپ شکر ادا کرتے ہیں اور مجھے میں ہمیشہ یہ چیز محسوس کرتی ہوں کہ وہ تمام چیزیں یا وہ تمام حالات جو آپ کی زندگی میں آپ گو تھو کر رہے ہیں آپ اس کے لئے شکر ادا کریں اور جو چیزیں آپ نے مانگی اپنے رب سے یا آپ خواہش کرتے ہیں اردگرد کے لوگوں سے اور اگر وہ آپ کو نہیں مل پائیں for any reason تو اس کے لئے زیادہ شکر ادا کیا کریں کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی اور saying ہے وہ یہ کہ جب میں اللہ سے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور وہ مجھے چیز مل جاتی ہے یعنی جو بھی میں دعا کرتا ہوں اور وہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں بہت شکر گزاری کرتا ہوں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں مگر جب میں دعا کرتا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں ملتی یا میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس چیز میں جو مجھے نہیں ملی اس میں میرے اللہ کی رضا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم خوش ہونا شروع ہو جائیں تو باتیں بڑی کوئی نہیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں کچھ نہیں ہوتیں بڑی بڑی کامیابیاں کچھ نہیں ہوتیں بڑی بڑی خواہشات کچھ نہیں ہوتیں چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور یہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور کوشش کریں گے کہ آج کا یہ شو بھی آپ کے لیے بہت خوبصورتی سے پیش کیا جائے کیونکہ آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت قسم کے مہمان ہیں ہماری ایک سہیلی جو کہ ریلیجس سکولر ہیں اور آپ کو بہت پتے کی باتیں بتاتی ہیں وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے جواب دیتی ہیں اور آپ ہمیں ضرور کال کیجئے گا ہمارے ساتھ ہوں گی محبی حسین آفتر دے بریک اور ساتھی ساتھ میری سہیلی ہوں گی کیونکہ میری سہیلی جا رہی ہیں سندے کو تو آج آخری آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ پھر جب وہ دوبارہ کبھی آئیں گی تو پھر دوبارہ آت ہوگی اور ہمارے ساتھ آج کی ہماری جو سپیشل گیسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی وہ ہم جب آپ پس آئیں گے تپھر آپ کو بتائیں گے here we have to take a short break but don't go away anywhere because آج کا شو خوش رکھر گزاری کی اوپر ہمارا topic ہے اور بہت ہی Hernی명 بہت ہی انترسピング شو ہونے والا ہے آج کا so I'll see you after this short break موسیقی